ہائی آئی ہاپ یو آل سمائیں جناب آج کے ویڈیو ہے کہ ہماری مشین کو ہم نے پروپرلی آئلنگ انکلیلنگ کر لیا پھر بھی آواز بہت زیادہ دے رہی ہے ہم کیا کریں کہ ہم نے میں نے اس پارٹ کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اوپر آئلنگ ہم نے کیسے دینی ہے پروپرلی میں نے بتایا ہوئی ہے اس پارٹ کی بتایا ہوئی ہے آج آپ کو بتاؤں گی ڈیفرنٹ پار جس کو آپ نے آئلنگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے بھی ہماری مشین بہت زیادہ آواز کرتی ہے تو وہ کون سے مین پوائنٹ ہے میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارا یہ جو چیز ہے بہت زیادہ ہل رہا ہے تو ہم اس کو ٹائٹ کیسے کریں گے مشین اوپن تھی تو میں نے کہا چلیں بہت ہی ضروری اور اہم پارٹ ہے کلیننگ اینڈ آئلنگ کے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ جنہوں نے کافی سالوں سے ان جگوں پر آئلنگ نہیں کی وہ کر لیں ایک اور چیز بھی میں آپ کو کلیر کرتی چلوں اس ویڈیو میں آئلنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی مشین کو نہلا دینا ہے نہلانے والی آئلنگ کو بلیک والے سیمپل مشینز ہوتی ہیں ان مشینے کے ساتھ اوور آئلنگ اچھی نہیں رہتی وہ ہر جگہ آئلنگ کپڑوں میں آئلنگ بھی کافی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پوائنٹ جہاں پہ ہم نے آئلنگ مسٹ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی ہینڈل ویل کو تھوڑا سا گھومانا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کون کون سے پارٹ موف ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم نے آئلنگ مسٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس گریس آویلیبل ہے تو میری اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ مشین آواز دے رہی ہے یہاں پہ گریس بلکل ختم ہوئی ہوئی ہے یہ آپ نے جس ایک مٹر کے دانے کے برابر لینی ہے اور آپ نے اس سے گاہ پہ فرسٹ آف آل گریس لگا دینی ہے زیادہ لگائیں گے تو یہ سلپ ہوگا پھر آپ کو سٹیچنگ میں مسئلہ ہوگا یہ میں آپ کو پہلے سے ہی کلیر کر دوں پھر آپ یہ نہ کہے گا بھاجی آپ نے کہا تھا تو ہم نے گریس تو لگا دی ہے لیکن ہماری مشین آب وقت نہیں کر رہی تو ادھر صرف ایک جیسے ہم سن بلوک لیتے ہیں تھوڑا سا فیس پہ لگانے کے لیے ایک مٹر کے دانے کے برابر اتنی لگانی ہے زیادہ نہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آئلنگ ہم نے کہاں پہ کرنی ہے آئلنگ ہم نے کرنی ہے اس پارٹ پہ ادھر اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور یہ پارٹ ہم لگا لیتے ہیں جب ہم کرتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گھوڑ سے میں آپ کو ایک منٹ ہینڈل بھی کو روٹیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ پارٹ دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ تو ہم کریں گے کریں گے ساتھ میں جو یہ والا سنٹر والا پارٹ ہے ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے تاکہ آئل برابر ہے اب یہاں پہ جب بیٹنرز ہوتے ہیں وہ مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنی سارا ڈال دیتے ہیں مسٹیک سب سے بڑی یہی کرتے ہیں آپ دیکھیں میں کتنا ڈال لوں ایک ڈرپس مین ون ڈرپس یہ در that's it that's it it's me na that's it یہ ایک اور ایک ادھر اور ایک اور چیز فورل سے آپ نے جیسے ہی آئل ڈالا ہینڈل ویل کو آپ نے چلانا ہے یہ دیکھیں ایسے اس سے آپ کی مشین اتنی کوئی فاسٹ چلے گی آپ کو میں کیا بتاؤں ٹھیک ہے اب یہ جو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ پارٹ دکھ رہا ہے یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ is the very 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 must ان کے اندر بھی ہم نے اب make sure کرنا ان کا angles میں نے کونسا رکھا ہوا ہے اسی angle پر رکھ کے آپ نے oiling کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اب آپ کو deep نظر آئے گا اس کے بعد پر ہم نے oiling کوئی نہیں کرنی یہ جسٹ fix کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ پارٹ اس پارٹ پر ہم نے oiling نہیں کرنی نہیں کرنی میں نہیں کرنی اب یہ پارٹ ہمارا move نہیں ہو رہا ادھر ہم oiling نہیں کریں گے ہم میں نہیں ہے ضرورت ٹھیک ہے جی اور یہ جہاں یہ پارٹ وہی ہے جہاں پر میں آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پر رنگ کریں again وہی بات آگئی ٹھیک ہے جی آپ کو ہو گئے کے لیے کوئن 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 سے پارٹ ہیں جو ہم سے miss ہو جاتے اچھا ایک اور چیز سب سے اہم چیز ہے ہم آپ کو میں قریب سے دکھا رہے ہیں اکثر کہتے ہیں آپ دکھاتی ہیں نظر نہیں آتا یہ یہ چیز پلاسٹکی ہے یہ اور یہ پلاسٹک ہے نہیں لہے کائس ہو رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ رگر کھائے اور یہ جگہ بھی بلیک ہو رہی ہے ہم اس کو miss کر دیتے ہیں اور یہ hole بھی بنا ہو گا ہے you can see this i hope you can see ایک تو ہم نے اس کے اندر دینا ہے اور ایک تو just one drops بار بار کہہ رہی ہوں ایک drop کا مطلب ایک drop یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسی آپ کے مشین سے لے گی مزہ ہی آ جائے گا آپ کو یہاں پہ make sure grease ہو تو well and good ہے نہیں ہے تو ایک drop mean one drop زیادہ بلکل نہیں ایک drop میں اوپر بھی ڈال دیتی ہوں اگر آپ گھر سے دیکھیں یہ والا part اس کے اندر ہم نے oil نہیں کرنا یہ والا جو part ہوتا ہے نا یہ اس طرح کی tool کو timing کو set کرنے کے لئے use ہوتا ہے اس کے اندر یہ fix ہو رہا ہے تو اس part پہ ہم نے oiling بالکل نہیں کرنی ہاں اس پہ ہمیں oiling کرنے کی ضرورت تب پڑے گی جب ہم نے اس کو کھولنا ہوگا کیونکہ یہ اتنا ٹائٹ ہے یہ نہیں اتنا تر ہو رہا بلا وجہ آپ نے ادھر oil نہیں دینا یہ جگہ آپ کو میں mention کر کے دکھا رہی ہوں اس جگہ آپ کو یہ tool رکھ کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس جگہ آپ نے اپنے یہ timing کے لئے ہوتا ہے بلا وجہ اس کو آپ نے چھیڑنا بھی نہیں ہے timing کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھے پارٹ جن پہ oiling کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کو میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں یہ پارٹ یہ جگہ درمیان میں یہ جگہ یہ اپر وال جگہ ہو گیا کلیا ہے یہ درمیان والی جگہ اس میں ایک ہوگا ہوگا آپ کو یہ کھولنے کے لئے اس کے اندر نہیں جا رہا تو اس کے اندر پہ oil ڈالنا ہے یہاں پہ بھی ہم نے ڈالنا ہے یہاں پہ بھی ڈال گیا ایک ڈروپ اپنے یہاں پہ ڈال دینا ہے اور جب ہم اپر ڈالیں گے یہاں پہ خود بہ خود اٹومیٹ کے لئے یہاں پہ بھی ہا جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے تسلی کر لینا ہے دیکھ لینا ہے کون کون سا پارٹ جو ہے وہ موو ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے تیننگ اینڈ آئلنگ کر دینی ہے ایک اور پارٹ آپ کو میں دیکھاؤں بہت ہی انٹرسٹنگ یہ دیکھیں جی نظر آ رہا ہے یہ پارٹ ہمیں تب دیکھتا ہوتا ہے جب ہم یہ حصہ بھولتے ہیں لائک ڈس پارٹ اس پارٹ پہ بھی آپ نے سکول کے اوپر دو ڈالنے ہیں آئل کے اور آپ نے ادھر بھی آئلنگ کر دینی ہے لائک ڈسک ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ اگین بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا نہیں ڈالنا کسی سبسکرائبر نے کہا کلیننگ آئلنگ کرنے ہیں اتنی کلیننگ آئلنگ کی کہ موٹر ہی ان کی جل گئی تو اتنا آئل نہیں دیتے ہوتے تو ہو گئے کلیر اس پارٹ کی ہم نے کہا تھا کلیننگ نہیں کی تھی تو کلیننگ ہو گئے اگر آپ ریگولر سٹچ کر رہی ہیں تو آپ نے اراؤنڈ فیفٹین سے ون منتھ میں آپ نے یہاں پہ کلیننگ آئلنگ کر لینی ہے کبھی کبھی کرتی ہیں تو دو دن ماہ میں آپ اس کو کھول کے لازمی کر لیجئے گا جو کہتے ہیں کہ سب خوش کر لیا پھر بھی آواز دے رہی ہے تو اس پارٹ کو مت بھولئے گا آئی ہوپ پہ 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 کلیننگ ہو گئی تو ایک موسٹ اپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارا لاسٹ فارا جو میں نے پہلے کھول لیا تھا آپ کو فکس کرنا بتاؤں گی میں نے ساری پہلے کلیننگ کی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا ڈسٹ ہو چکے ہیں اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پارٹ کو بھی ہم نے لازمی کرنا ہے کلین یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ہمارا بوبن اپارٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے دیکھیں اویلنگ کرتی رہتی ہو تو میں کوشش کرتی ہوں اس میں سکرو میں کوئی بھی کپڑا گوڑا ڈال کے اس کی کلیننگ کرتی رہتی ہوں پھر بھی بہت ضرور ہے کلین ہو چکا ہے جتاں میکسیمم میں کلین کر ساتی تھی فکس کیسے کرنا ہے بہت آسان ہے جیسے اس کو اتارنا آسان ہے لگانا بھی بہت آسان ہے میں نے کہا میری بہینیں جو کھولیں گی آپ نے کیا کرنا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا پانٹ ہمارا اوپر آنا ہے اس طرح سے یہ والا پانٹ ہمارا ادار آنا ہے آپ نے اس کو بس ایسے فکس کرنا ہے یہ ایسے اور یہ جو چیز ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز اندر رکھنی ہے یہ والا حصہ اس کے اندر فکس کر لیا باقی بہت آرام سے فکس ہو جائے گا یہ ایسے کر گیا یہ بس ہو گیا دن ایسیلی فکس ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہو گیا اچھے سے تسلی کر کے جلد بازیں نہیں کرنی اور اس پلاسٹک کے کورس کو آپ نے نیچے نہیں پھینکنا کیونکہ یہ پلاسٹک ہے اگر یہ توٹ گیا تو دوبارہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہے اکثر سبسکرائبہ جگلتی کر دیتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں تو پریشان پھر میں پھر کیا کر سکتی ہوں کچھ بھی نہیں یہ ہو گیا ہم نے اس کو کیا تو ہی کھل جائے گا اب ہم کھلوکویس کر کے اس کو بند کر دیں گے سکروڈ ڈریورز ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ پختی فارجز کے گھر میں رکھا کریں وہ ایک گھر کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اور اب میں آپ کو یہ دیکھیں چلا کے بھی دکھاتی ہوں میری مشین اچھی خاصی ہلکی ہوگی میں بتا نہیں سکتی آپ کو چلا کے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے واو کافی زیادہ آواز دے رہی تھی اس پارٹ کو میں لیٹرلی یہاں سے مجھے ایک دو نظر آتی تھی تو میں ایسی آئلنگ کر دیتی تھی تو میں نہیں کیا تھی تو کافی آواز دے رہی تھی اور اب اس کی آواز میں کافی زیادہ امپرویمنٹ ہے جو کہہ رہے ہیں ہم نے آئلنگ پروپرلی کر لی ہے اس پارٹ کی بھی کر لی ہے اور اس کی بیک سائٹ سے بھی کر لی ہے تو اس پارٹ کو بھی لازمی کھول کر آلنگ کریں آپ کی مشین کی ورکنگ میں کافی زیادہ بہتری ہوگی آپ کو میری ایفیرز میری کوشش میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا آپ آقین کو بھی شیئر کریں چونکہ کافی زیادہ بیٹ کر تھا میں ریلی ریلی سوری کہ میں کافی جو تھوڑا رہ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ پروپرلی بتا دیتی ہوں تو جو ویٹ کر رہے تھے ان کو زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی مشین کی کلیننگ اور لنگ کر کے اچھے طریقے سے سٹیجی کر سکیں اور اپنے لئے آسانی پیدا کر سکیں میں نے میں اس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی